موسیقی عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نظم کہانی کے ساتھ سید نوید حیدر حاشمی حاضر خدمت ہے اِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْهِ رَاجَهُمْ کُلُّ نَفْسًا نَزَائِقَةُ الْمَوَط آج بہت ہی دکھ بھری خبر کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں ڈاکٹر زینب باس انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار بائیس زندگی کا یہ بہت ہی مختصر سفر تیہ کیا یہ نوجوان ٹانڈا سے تعلق رکھتا تھا اور لاہور میں مقیم تھا بہت ہی خوبصورت نظم اس نوجوان نے اس عرصے میں کہی اور لاہور کے عدبی منظر نامے پر بہت ہی کم عرصے میں یہ آیا اور چھا گیا خودکشی اس نے کیوں کی ابھی تک وجوہات سامنے نہیں آسکیں لیکن اس کے کمرے کی دیوار پر صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا یہ رات راکم کی آخری رات ہے ڈاکٹر زینب باس شکیب چلالی کے شہر برزخ میں جا بسا شائر خودکشی کیوں کرتا ہے کیا یہ بزدل ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی شخص اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے تو وہ میں اس کو بزدل کیسے کہوں ایک بہادر شخص اس طرح کا کام کیسے کر سکتا ہے لیکن اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا نوجوانی میں ہی وہ عالم برزخ میں جا بسا شاید اس کا مشاہدہ دوسروں سے ہٹکے ہوتا ہے اس کا مشاہدہ مجاہدہ غیر معمولی ہوتا ہے وہ اس دنیا کی حقیقت کو بڑے قریب سے جان لیتا ہے خودکشی کرنے والا شائر شاید اس دنیا کو بہت ہی قریب سے جان لیتا ہے اس کا مشاہدہ اس کا مجاہدہ دنیا سے ہٹکے ہوتا ہے ڈاکٹر زینب باس منحاج یونیورسٹی لاہور میں فائنل یئر کا طالب علم تھا انجمن ترقی پسند مصنفین لاہور سے وابستہ تھا اس کے حلقہ احباب میں میں نے ابھی دیکھا ہے فیس بک پہ عابد حسین عابد میرے دیرینہ دوست میرے شہر میہ چننو سے ان کا تعلق ہے ڈاکٹر زینب باس عابد حسین عابد کا شاگرد خاص تھا اس نے خودکشی کر لی بیسیت شائر میں نے بڑا دل سے فیل کیا اس خبر کو اور ظاہر ہے جتنے بھی شعرات تک یہ خبر پہنچی ہوگی تو وہ ہاتھ ملتے رہ گئے ہوں گے ایک اچھا نظم کہنے والا لاہور کے منظر نامے پر اتنی تیزی سے چھا جانے والا ڈاکٹر زینب باس ہمیں ہمیشہ کیلئے چھوڑ کے چلا گیا افسوس اد افسوس کہ مجھے یہ پروگرام اس کی موت کے حوالے سے کرنا پڑ رہا ہے دل بھی بوجل ہے اور طبیعت میں بھی کدا سیدھا رہی ہے میں صرف ایک تو نظمیں اس کی آپ کے ساتھ شیر کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے چار بسرے ادھورا عشق تھا بکھرات و رزق خواہ ادھورا عشق تھا بکھرات و رزق خواہ یہ پھول این جوانی میں جاگ جاگ ہوا تمہاری آنکھ میرے قتل میں ملوث ہے تمہاری آنکھ میرے قتل میں ملوث ہے یہاں سے نکلا زمین پر گرا ہلا دکٹر زین عباس کی شاعری آج کل کے نوجوانوں سے بڑی ہٹ کے تھی دکٹر زین عباس کی ایک نظم میں آپ کو سنانا چاہوں گا یہ نظم رولا دینے والی نظم ہے شاید اس کی وال پر یہ آخری نظم تھی اس کی انوان ہے بندوق لاشے گن نہیں تھی لہو آلود ہاتھوں سے ٹپکتے خون کے گترے لہو آلود ہاتھوں سے ٹپکتے خون کے گترے سلیموں پر کھلی باہوں کا نوہا تھے کئی رشدی ہوئی آنکھیں کئی رشدی ہوئی آنکھیں بدن کے چیتھڑوں اور گنگ آوازوں کے شاہد تھی سرک پر رینگتے کچھ گولیوں کے خول دیواروں پہ چپ کے خون کے چھنٹوں کا ماتان تھے میری بندوق لاشے گن رہی تھی یہ وہی خنناک جو کر تھی فقط جو حکم کی رسل پہ چلتی تھی لہو آلود وہ ننانوے لاشے میری گنتی میں چپتے تھے اچانک جاگتی معصوم آنکھیں میری گنتی میں ادھر آئیں اچانک جاگتی معصوم آنکھیں میری گنتی میں ادھر آئیں میرے موں میں گزارش کپ کپ آئیں سر یہاں چھ سال کی معصوم آنکھیں سانس لیتی ہیں مگر رسی اچانک تازی آنا بن کے میرے کان پر برسی میری بندوق میرے ساتھ چیخی سو ایک اور نظر جینب آس کی دیکھئے انوان ہے وقت اثر ہزار ہنزر بس ایک شہر ہزار ہنزر بس ایک شہر ہزار ناوک اور ایک سینہ ہزار ناوک بس ایک سینہ بدن دریدہ زبان سہرا اور آنکھ دجلہ بنی ہوئی تھی لہو کی بندے سناک کے دامن سے رس رہی تھی فرات جب تھی حیات جب تھی زمین کے سینے پہ تیز ٹاپوں نے داندھ گاڑے زمین تڑپی تو گرد جاگا گی پھر آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل لہو کے پوفان گرد لگلی جہانِ دانش کی چشمِ حیران نے یہ دیکھا لہو نے خنجر جگر لیا تھا لہو نے خنجر جگر لیا تھا زینب باس کی ایک اور نظم انوان ہے پنجرہ فلک سے آتش برس رہی تھی فلک سے آتش برس رہی تھی ہوا زمین پر خموش تہہ رہے درندگی سے پرندگی تک سبھی زبانی لٹک رہی تھی سیاہ وردی میں لپٹا پنچھی مکانِ خستا کے ٹھنڈے سائے میں آن پہنچا تو اس کی نظریں کفص میں جگڑے ہرے پرندے نے قید کر لیا پھر اس ودی چونچ سے اچانک سوال پھسلا بتاؤ بٹھو کہ تم سے کیسی خطا ہوئی ہے کہ زندگی سے پرندگی تک تمہارا سب صلح ہو گیا ہے ہرے بدن کے وہ سرخ ہونٹوں نے بے بسی میں یہی کہا بس یہاں کوئی بھی جو بولتا ہے یہاں کوئی بھی جو بولتا ہے وہ قید میں ہے وہ قید میں ہے ڈاکٹر زینب آس کی ایک غزل پیش خدمت ہے روز اس دل کے کئی تار بدل جاتے ہیں روز اس دل کے کئی تار بدل جاتے ہیں وقت پڑھنے پہ میرے یار بدل جاتے ہیں وقت پڑھنے پہ میرے یار بدل جاتے ہیں جب بھی ہم لوٹ کے آتے ہیں گھروں کو اپنے یہ گلی اور یہ بازار بدل جاتے ہیں جب بھی ہم لوٹ کے آتے ہیں گھروں کو اپنے یہ گلی اور یہ بازار بدل جاتے ہیں اب بھی طاقت کے توازم کو بگڑتا پا کر دن نکلتا ہے تو اخبار بدل جاتے ہیں دن نکلتا ہے تو اخبار بدل جاتے ہیں ایک کہانی ہے ازل سے جو چلی جاتی ہے ایک کہانی ہے ایک کہانی ہے ازل سے جو چلی جاتی ہے بس کہانی کے یہ کردار بدل جاتے ہیں بس کہانی کے یہ کردار بدل جاتے ہیں زین اس طور بدلتے ہیں زمانے والے جیسے کوفے میں طرفدار بدل جاتے ہیں جیسے جیسے کوفے میں طرفدار بدل جاتے ہیں ناظرین خودکشی کرنے والا شاعر بزدل نہیں ہو سکتا اگر بزدل تھا تو اسے بزدل کس نے بنایا یہ ایک سوال ہے جو ڈاکٹر زینباز ہم سب کے ذہنوں پر نقش کر گیا ہے معاشرتی انحدات اخلاقی گراوٹ سماجی مدوجذر شاعر تہذیبی زوال سیاسی لا شعوری مذہبی انتہا پسندی کہ اس اہد میں اگر کوئی شاعر خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے معاشرہ حکومت یا شاعر خود سوچئے سمجھئے لیکن ڈاکٹر زینباز کے لئے دعا کیجئے ڈاکٹر زینباز آخر میں تمہارے لئے یہ چند اشار غروب ہوتی ہوئی روشنی بتا رہی ہے یہ زندگی کسی لمبے سفر پہ جا رہی ہے یہ زندگی کسی لمبے سفر پہ جا رہی ہے یہ زندگی کسی لمبے سفر پہ جا رہی ہے چلو یہ آخری کردار بھی نبھاتا جاؤں مجھے کہانی کسی دشت میں بھلا رہی ہے مجھے کہانی کسی دشت میں بھلا رہی ہے میں اس بدن سے کہیں کوچ کرنے والا ہوں میں اس بدن سے کہیں کوچ کرنے والا ازانِ فجر مجھے نید سے جگا رہی ہے ازانِ فجر مجھے نید سے جگا رہی ہے ڈاکٹر زینباز کہانی تم پہ گریہ کر رہی ہے تمام شاعر ہیں دکھی ہیں اور ہم تمہاری آخرت کے لئے دعا گو ہیں ناظرین نبی داشت کو اجازت دیجئے فی امان